بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ساتھ فیس بک لائف پر بھی ناظرین نوٹ کو عزت دیتے ہوئے جو ویڈیو ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اب کچھ سوالات پیدا ہوئے اس ویڈیو کے بعد یہ گھر کس کا تھا کون لوگ تھے اور کس نے پیسے دیئے اور کس نے لیئے اور کس نے ویڈیو بنائی یہ کچھ ایم سوالات ہیں اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں اور اب نون لی بھی کچھ ویڈیوز جاری کرنے جاری ہے اس ویڈیوز میں کیا ہوگا اور اب کیا جو سب سے بڑا عدالت میں کیس آج چل رہا ہے شو آف ہینڈز کا فیصلہ ہوگا یا پھر عدالت بھی اسی طرح ایکسپوز ہو جائے گی اور ہمیشہ کی طرح یہ دنگ ٹپ آو پروگرام چلے گا لیکن اس سے بھی پہلے ناظرین ایک یہ سوال ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو سوشل بائیکارٹ کرے گا یا پھر اس طرح کی ویڈیو میڈل کی طرح اپنے اپنے کندوں پر سجا دی جائے گی ناظرین ہالنڈ کے ایک شہر ہے بڑا مشہور شہر ہے ایمسٹرڈیم وہ ویسے تو بہت سی چیزوں کے حوالے سے وہ مشہور ہے لیکن ایک چیز جو آپ کو ہالنڈ جانے والے لوگ یا سیاہ اکثر بتائیں گے وہ اس کا ریڈ لائٹ ایریا اس ریڈ لائٹ ایریا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو خواتین کھڑکیوں میں اور دروازوں میں کھڑی ہو کر گاکوں کو اشارے کرتی ہوں نظر آتی پھر آپ جب اندر جائیں ان کی بولی لگتی ہے اور پھر گاک اس خاتون کو وقتی طور پر خرید لیتا ہے اسے ایک دھنڈا کہا جاتا ہے اور ہم اسے گندہ دھنڈا کہتے ہیں لیکن یہ پھر بھی وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے اور اس پر وہ لوگ باقاعدہ طور پر ٹیکس دیتے ہیں پاکستانی سیاست بھی ایک منڈی کی طرح نکلی جس کا جتنی اوقات تھی جس کی اس کی اتنی قیمت لگی اور لگائیں بھی اور جو مرضیوں سے کروا بھی لیں یعنی آج وہ گانا جو تھا میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے یہاں بالکل ایکوریٹ فٹ بنتا ہے صرف ورڈ بدلیں گے کہ میں نے نوٹ کھا میرا ووڈ بنے اور اس کا سہرہ ہمارے کرپٹ سیاستدانوں کو جاتا ہے مہران گیٹ سکینڈل آپ کو یاد ہوگا فائداروں سے پیسے لینے پھر چھانگا مانگا اسد دورانی رپورٹ اور اب یہ سینیٹرز کی بولیاں اور قیمت بھی صرف کتانی کروڑ پر آیا کوئی اچھا اوبرسیز پاکستانی تاجر یا چار پانچ گروپ مل جائے تو یقین کریں پوری کا پورا سینیٹ اکرید لیں اور انٹرنیشنل لیول پر یہ جو بیزتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے دنیا جہان میں یہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے 29 فروری کو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ انہیں سینیٹ میں سیٹ بیچنے کی آفر ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی حکومت کے 20 ایم پی ایس کو بھی جن کے بارے میں اس وقت 2018 کے الیکشن میں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے سینیٹ میں پیسے لیے انہیں برطرف کر دیا تھا پارٹی سے جو کہ ایک بہت پہلا کسی پارٹی کی طرح انیشیٹیف تھا پیسے لینے والے لوگ جو تھے وہ قرآن پر حلف بھی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کو تصویر نظر آ رہے ہوگی کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے عمران خان نے وزیر قانون کے پی کو برطرف کیا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میرانہ مشہود جو صرف پنجاب کے منسٹر تھے ان کی ایک ویڈیو آئی تو انہیں پروموٹ کر دیا گیا ان کی پذیرائی کی ان کو ڈیفنڈ کیا گیا اصل میں ایک کرپشن دیکھیں دنیا بھر میں ہوتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کرپشن کے بعد اس کو روکنے یا اس کو کرنے والوں کے خلاف کیا کیا جاتا ہے اب تک آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام کل تک کے نام سے جاویر چودری صاحب کا جس میں ایک گیسٹ آئی پیپس پارٹی کے ایم ای نے انہوں نے بڑی سادگی سے کہا تھا جی کرپشن پر ہمارا حق بھی تو ہے ہم بھی تو مطلب سیاستدان ہیں یہ معصومیت نہیں تھی بلکہ یہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ اگر ہم الیکشن جیت کر آئیں اس سسٹم میں آئیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بھی کرپشن کریں ہم اپنے پیسے لگا کر الیکشن پر آتے ہیں وہ پیسے ہم کیسے پورے کریں گے تو سینٹ میں ہمیشہ سے آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے مخالف اسی وجہ سے ہے کہ اس سے ان کے تمام اراکین تمام پارٹیوں کے اراکین کھل کر سامنے آ جاتے ہیں چھانگا مگا آپ کو یاد ہوگا جہاں نون لیگ کے کارکن جو تھے وہاں ان کو تین تین چار چار دن رکھا گیا تھا کہ وہ بک نہ جائیں یا کرپشن نہ کریں لیکن خود انہیں نے پارٹیوں نے وہاں کرپشن کی انہیں خرید کر وہاں چھوڑا ہے تاکہ یہ اپنی وفاداری نہ بدلیں جب ابھی حالی میں وزیراعظم نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں ان کے اپنے فون ٹیپ ہو رہے ہیں آئی ایس آئی کرتی ہے تو اب آپ کو اس کی وجہ سمجھ آگی ہوگی کہ کیوں ان لوگوں پر نظر رکھی جاتی ہے یہ ویڈیو جو منظر عام پر آئی ہے اسے اس وقت ریلیز کرنے کا مقصد بڑا اہم ہے وہ یہ ایک تو کرپشن سے پاک انتخابات چاہے وہ سینٹ ہوئے جو بھی دوسرا تحریک انصاف کی اس میں ہوگی برتری اور میاں صاحب کے بارے میں جو بھی بہت ساری اطلاعات موجود آئی ہیں کہ سینٹ میں وہ ہر صورت میں برتری لانا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کو وہ ٹف ٹائم دے اور نہ چلنے دیں کیونکہ دھرنے ہرتالے جلسے لانگ مہارچ یہ سب کچھ ناکام ہو گیا لوگ کیونکہ آپ کو بتایا عوام ساتھ نہیں دے رہے تو اب بھاری تعداد میں جو بیرون ملک سے انہیں فنڈ ملے ہیں جو کہ کچھ خاص دوستوں نے یہاں تک کہا کہ عرب ممالک نے ان کو پیسے دی ہیں ابھی وہ وہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے کہ اب تحریک انصاف کی حکومت کی اطلاع تھی کہ ساتھ ساتھ ان کے اٹھارہ سے ایم پی اے اور ساتھ کے قریب ایم این اے جو کہ کنفرم ان سے پیسے لیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دیگر پارٹیوں میں رہ چکے ہیں ان پر نظر بھی رکھی جا رہی تھی تو یہ ویڈیو ان لوگوں اور خاص طور پر عدالت کیلئے بھی ہے کیونکہ آج فیصلہ آپ کو پتہ ہے سماعت میں پانچ جج کریں اور یہ دیکھیں گے کہ اب کرپشن جو ہے وہ ٹوٹل ایک ارب اور تیس کروڑ کے قریب بساری اور اگر ڈالروں اور ریالوں میں سے کریں تو زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ ملین ڈالر ہے آپ کی تو اس کی قیمت سینٹ کی آپ کے دیکھ لیں کیا ہے آپ کی امیر بیرونی دنیا کے جو تاجر ہیں وہ انہیں بڑے آرام سے خرید سکتے ہیں لیکن اس سے اچھی قیمت تو شاید وہ ہالنڈ میں وہ شیشے میں کھڑی ہوئی جو خواتین ہیں وہ وہ ان سے شیشہ زیادہ لیتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی جمہوریت ووٹ کو عزت دو باہر آ کے نارے لگاتے ہیں باتیں سنیں انٹریو سنیں کوئی شرم ان کے پاس سے گزری بھی نہیں ہوتی اور میرے خیال میں جب اس ویڈیو کو عمران خان نے اجازت دی کہ اسے لیگ کر دیا جائے تو اس وقت تم سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے تحریک انصاف کو نقصان تو نہیں ہوگا تو وزیراعظم نے کرپشن کے بارے میں اپنا جو سٹانس تو وہ واضح کر دیا کہ کسی صورت میں کرپشن برداشت نہیں ہوگی چاہے ہم حکومت میں رہیں چاہے میں وزیراعظم رہوں یا نہ رہوں لیکن معاشرے اور سیاست کو پاک کرنے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ملے گا آپ کو اور پھر آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم نے جلسے میں بھی اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس میں بھی ایک کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے اس طرح کی اور اس پر ایکشن بھی لے چکے ہیں اور اب جب عدالت میں اس کی سماعت ہے یا نہیں کرے گی اب یہ ویڈیو کچھ لوگاں نے ان پر پریشر ہے حالانکہ پریشر نہیں اب تو عدالت کے سامنے آ چکا کہ شو اف ہینڈ کتنا ضروری ہے اور شو اف ہینڈ کے بغیر یہ دخابات ہونے ہی نہیں چاہیے اس مسئلے کا حل ہی ہے عمران خان صاحب جو اس مسئلے کا حل سنا چاہتے ہیں تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کرپشن پر چائنہ میں اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہاں کی طرح سزا عمران خان دے نہیں سکتے زیادہ زیادہ استیفہ لے سکتے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہی لوگ واپس بھی آ جائیں گے خود تحریک انصاف میں سلطان محمود پہلے عوامی پارٹی میں تھے پھر وہ تحریک انصاف میں آ گئے اب جب ان کی شکل نظر آئی ویڈیو میں تو کابینہ کے چلتے ہوئے جلاس میں جب وزیراعظم کو بتایا گیا کہ یہ کے پی کے وہ لوگ ہیں جو آپ نے بیس پچیس لوگ نکال دیئے تھے اس وقت الیکشن کے ٹائم پر وہ تو نکل چکے ہیں لیکن باقی پارٹیوں نے ایسے نہیں کیا لیکن اب جب ایگزیکٹ نام بھی سامنے آئے اور ان کی تصویر بھی جب پرائم منسٹر کے سامنے آئی تو کابینہ کے چلتے ہوئے جلاس میں پرائم منسٹر نے ان کا نام لے کر کہا کہ ان کو فارق کریں اب فارق ہی کیا جا سکتا تھا لوگ تو کہہ رہے جی ان کو ظاہر اب چائنا تو ہے نہیں پھر میں اکبر کہوں گا کہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے اور سزا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں اس کے آپ کو تھوڑی سی تفصیل پر تو ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ فائدہ کس کو ہوا لیکن یہ پیسے آئے تھے منی لانڈرنگ کے ذریعے سپیکر ہاؤس میں دیئے گے اور آصف علی زرداری صاحب کا اس میں اس نام جو ہے سامنے آ رہا ہے اور یہ ویڈیو ہے وہ ایجنسیوں نے بنائی ہے یہ بات کنفرم ہے یہ بات کیونکہ اس کیس میں جو ملوث ایک ایم پی ہیں ان کے بڑے قریبی دوست ہیں جن سے میں نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جو ایم پی اے صاحب میں بڑے شدید ذینی دباؤں میں وہنا بھی چاہیے ظاہر ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیس تو ایسا لیکن فائدہ کس کو چھے سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس لیکن ان کے سینیٹر بنے جبکہ دس سیٹیں جن کے پاس تھی ایم پی اے صاحب تھے وہ لوگ سینیٹر نہیں بن سکے پرویس خٹا کا نام لگانے کی کوشش ہوئی لیکن تحریک انصاف اس وقت مولانا سیمیل حق صاحب کو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر سینیٹر بنانا چاہتے تھی اور وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے بڑے اور ان کو جیتنا بھی چاہیے تھا لیکن نہ ہی وہ بن سکے اور نہ ہی تحریک انصاف کو جو اتحاد قومی وطن پارٹی کے ساتھ تھا دس سیٹیں ہونے کے باوجود ایم پی اے ہونے کے با وہ اپنے سینیٹر نہیں بنا سکے تو یہ بات یہی پہ خلط ثابت ہو جا سکتی ہے انہیں پیسے دیئے گے تحریک انصاف میں اب 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے وہ تو فارح ہو گیا سینیٹ میں اب تحریک انصاف کی بڑی برتری بھی سامنے آئی گی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ووٹ نہیں بھی دینے تھے بہت سے لوگ جن کی میں اب بات بتا رہا ہوں کہ نام وہ نہیں بتاتے میں نے بہت سارے اپنے دوستوں سے پوچھا وہ نام نہیں بتاتے ان کے اب اصل میں اداروں پر اب جو میاں صاحب کی تنقید تھی اس کا بھی ایک جواب ہے اور ایک اور امپورنٹ آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بڑے اہم بندے نے یہ بات کی تھی کہ بہت ساری اور ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ جو آپ دیکھ لیں گے تو جمہوریت کا آپ دوبارہ نام نہیں لیں گے ایسے ایسے لوگ جن میں وزیراعظم سابق اور وزیراعلا کے عوضے جو پیرے ہیں وہ لوگ اور وہ کس طرح گلگڑا کر ان عوضوں کے چکر میں کس طرح منتے کر رہے ہیں اور کس کی کہا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو وہ ویڈیوز خیر شاید ویڈیوز آئی جائیں تو اس وقت پھر اس پر بات کریں کہ ابھی بہت سارے مسائل ہیں اس وقت سے کھل کے بعد جو اکثر اوقات نہیں کرنی چاہیے وقت سے پہلے اب کچھ ویڈیوز جو ہے وہ نون لیگ بھی جاری کرنے کی جاری ہے لیکن وہ ویڈیوز ہوں گی ادریہ کے مطلق اور کچھ افسران کے متعلق ہیں ان میں سے ایک دو ویڈیوز الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی ان کے پاس موجود ہیں اب آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری کی بات کی جاری ہے کہ لگنا چاہیے لیکن اس کے لئے آپ کو پتہ ہے آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن فائی بی کی ضرورت بھی پڑے گی تاکہ ان تمام معاملات میں وہ اثر ہو اور یہ پھر اس میں امنمنٹس ہوں الیکشن میں ٹھیک لوگ آئیں گے سیاست کرپشن سے پاک ہوگی تو تب ہی مسائل حال ہوں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اب دیکھیں اس میں بہت سارے جو ایم پی ایس تھے وہ تحریک انصاف کے تھے لیکن تحریک انصاف کی حکومت کو آپ کریڈٹ دیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں ہمیشہ جس وزیر کی ویڈیوز آئی ابھی آپ ایک چھوٹا سا کیس دیکھیں کشمالہ تارک آپ کے سامنے ایک کیس ہوا ہے دنیا کے سامنے ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے سپریم کورٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہوا ہے سب جانتے ہیں لیکن اس عورت کی دیکھیں طاقت اس کی دیکھیں کہ اگلے دن وہ خود وہ عورت تسوے بہا کر بدلہ لوگوں کے سامنے وہ مظلوم بن لی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی وہ جو مرنے والے بچائر ہیں ان کی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ان کے کسی گھر والوں کی کوئی ویڈیو دیکھی کسی انٹیو دیکھا کوئی بات سنی آپ کو نہیں نظر آئی گی کیونکہ جس عورت پر یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جس طرح جنرل رانی ایک دور پر بہت زیادہ طاقتوار ہو اس طرح یہ بھی بہت طاقتوار ہے اور ان کے ساتھ صرف اپوزیشن کے لوگ نہیں ان کے ساتھ حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں سیاسدان نہیں ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی بہت سارے شامل ہیں ان کی پشتپنائی پر بہت سے ایسے لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی کرپشن کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کے یہ حالات ہیں اب سب سے بڑا جو میرے حیال میں اس وقت جو ذمہ داری آئد ہوگی وہ ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر تو سپریم کورٹ کا یہ فائف بنچ جو بنا ہوا ہے اگر انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپ سینٹ کے الیکشن شو آف ہینٹ سے کریں تو آپ یقین کریں کہ سینٹ کا یہ جو بڑا ڈراما سب سے بڑی منڈی جو لگتی ہے یہ منڈی بند ہو جائے گی اور ایک دفعہ سینٹ کی منڈی بند ہوئی تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی طرف بھی آپ کو پتا ہے سلسلے جائیں گے اور یہ چیزوں میں ٹرانسپیرنسی آتی جائے گی جس کی پاکستان کو بڑی اشد ضرورت ہے موجودہ حکومت پر بھی عظام لگاتا ہے جیسے سیلیکٹڈ ہیں سیلیکٹڈ ہیں ان پر بھی کرپشن تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف صاف سامنے آ جائیں گی جس کو عوام چنے وہ سامنے آئیں اور پھر وہ کام چلائیں اگر وہ اہل ہو اس کے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں لیکن یہ بڑا بدلہ یقین کریں دکھی میں تو اس پرات پہ ہوا ہوں اس طرح کی کرپشن دنیا میں دیکھ کر بدنامی اپنی کروائی بہت سریعہ لیکن چلے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی اپنے کومنٹس سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کوشش میں کروں گا ایک کشمالہ تاریخ کے کیس پہ روز کوئی نہ کچھ چھوٹی بات کریں تاکہ اس کیس کو دبنے نہ دیا جائے امریکہ سے ایک دوست ہے انہوں نے مجھے ریکویس کی پرسنل کے آپ کرنلی اس چیزوں کو بار بار ہائلائٹ کرتے جائیں کیس دب جائے گا ان لوگوں کو بھی انصاف نہیں ملے گا تو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کا مسکمال کے لیے آواز اٹھاتے رہیں کوشش کرتے رہیں ہمارے اس کوشش میں ساتھ دیا کریں ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ